نوی جماعت میں تھی جب ادھکاری شروع کی نتاشا ادھکارہ نتاشا علی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے نوی جماعت سے ہی ادھکاری کرنا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کی والدہ دو سال تک نراز رہی نتاشا علی نے ماضی کے کئی ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں ڈولی کی آئے گی بارات آزر کی آئے گی بارات شامل ہیں جس کے بعد ادھکارہ ٹی وی ڈراموں میں کم دکھائی دینے لگی انہوں نے مزاہیہ پروگرام حد کردی میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کریئر اور دیگر پہلوں سے مطالق گفتگو گی نتاشا علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے نوی جماعت سے ہی ادھکاری کرنا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کی والدہ دو سال تک ان سے ناراض رہی ان کا کہنا تھا کہ جب میں کام کے سلسلے میں کراچی شفٹ ہوئی تو والدہ نے دیکھا کہ میں اکیلے رہ کر بھی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوں جس کے بعد امی مان گئی لیکن انہیں راضی کرنے میں بہت وقت لگا نتاشا نے اپنی شادی سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شادی لوگ ڈاؤن میں ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران انتہائی سادگی سے شادی ہوئی حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ میرے نکاح کے دس دن بعد شادی کا فوٹو شوٹ کروایا گیا نتاشا نے جون دوہزار تیس کو ایک ٹی وی پروگرام دی نائٹ شو وید آیاز سموں میں شرکت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں نوی جماعت میں تھی تو امتحان سر پر تھے مجھے میٹرک میں پروموٹ ہونا تھا لیکن فیل ہو گئی کیونکہ ان دنوں دو ڈرامے ایک ساتھ کر رہی تھی چھوٹی عمر میں ادھکاری کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کام کرنے کا بے ہر شوق تھا کہ ادھکارہ بنوں اور یہ شوق عظمہ گیلانی، فریال گوھر، شکفتہ اجاز کے ڈرامے دیکھ کر ہوا ادھکارہ نے کہا کہ وہ فیل ہو گئی تھی لیکن پڑھائی جاری رکھی اور پھر گریجوشن مکمل کیا